دوستو نمشکار آداب ستھری اکال نیوز کلک کے کارکرام ہفتے کی بات کے ساتھ میں ارمیلیش یہ ستہ بڑی بڑی ہی نہیں بھائیوہ خبروں کے لئے یاد کیا جائے گا اور گیانواپی جو بنارس میں ہے گیانواپی پر ستہ اور شاسن سے جوڑی سنستاؤں اور لوگوں سے نے کس طرح اپاسنا ستھلوشیس پراؤدان قانون 1991 کا گھور علنگن کیا قانون بنانے والے اور اسے لاغک کرانے والے ہی جب قانون کے وچار اور بھاونہ کی دھجیاں اڑائیں اور اس کی اندیکھی کریں تو یقیناً مال نے لا چاہیے کہ اس سماج میں لوگ تنتر کا بھوشش اب نہیں بچا ہے گیانواپی کے بارے میں وستار سے تین دنوں پہلے دوستو میں نے اپنے ایک شو میں آج کی بات میں چرچہ کی تھی اس لئے ہفتے کی بات میں آج لمبے جیل پرواز کے بیچ گمبھی روپ سے بیمار ہو چکے لالو پرشاد اور ان کے پریانوں کے سترہ ٹھکانوں پر سی بی آئی کی نئی چھاپے ماری اس کے شاس کی رائے نتک نہتارت دلی میں رتن لال دلی بشویت دیارے کے اسوسیٹ پروفیسر ہسٹری رتن لال کی گرفتاری لخنو میں پروفیسر روی کانت کی گرفتاری کی لٹکتی تلوار ان پر بھی ایف آئی آر ہے اور اس بیچ میں کارتک پانڈے نامک ایک شاتر نے جو ان پر حملہ کیا تھا اسے جمانت بھی مل گئی تتکال ماننی گری منتری کی کتھت چھوی بگاڑنے کے آروپ کے تحت دیش کے جانے مانے فلمکار عویناس داس جو ممبئی میں رہتے ہیں ان کے برد بھی معاملے بنایا جا رہے ہیں تو یہ سب مسئلوں پر آج ہم بات کریں گے اور دلچسپ بات یہ ہے دوستوں کی روی کانت کو چھوڑ دیا جائے تو اس میں تینوں لوگ بھی ہر سے آتے ہیں لالو پرشاد رتن لال اور عویناس داش لالو کے ہاں شکروار کی سوہ دلی پٹنا گپال گنج میں سترہ جگہوں پر چھا بیماری کی گئی اور لالو رابڑی اور میسا یہ تینوں کے وے جگہیں تھیں لالو پر پھر درجوا ان کے پریوار نے کہا ان کے سمرتکوں نے کہا کہ سرکار لالو جی جیسے بیمار آدمی کو جیسے لگتا ہے کہ اب جینے نہیں دینا چاہتی شیوانند تیواری پارٹی کے ورشنیتا انہوں نے کہا کہ جاتی جنگڑنا سے جڑا یہ معاملہ لگتا ہے تیجسوی اور نیتیس کی نزدیکیوں سے ایسا لگتا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی پریشان ہو گئی تھی دوستو آپ کو بتا دینا چاہیں بتانا چاہیں گے کہ نیتیس کمار جی جو مکہ منتری ہیں بھارتی جنتا پارٹی گھٹ بندن سرکار میں جی ڈیو کی طرف سے وے اور تیجسوی یادو دونوں ایک دوسرے کے ویپکشی ہیں ویرودی ہیں راجنیتک طور پر لیکن جاتی جنگڑنا کے سوال پر نیتیس کمار اور تیجسوی یادو میں سہمتی ہے اور پچھلے دنوں کچھ میٹنگز بھی دونوں کے بیچ میں ہوئی ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ اس چھاپے ماری کے پیچھے اصل کہانی ریل منترالے میں لالو پرشاد کے کارکال کے دوران ہوئی کتھت نیکتیوں میں کتھت دھاندلی نہیں ہے بلکہ اصل کہانی یہ ہے کہ یہ بھارتی جنتا پارٹی بیہار کی پولٹیکس میں اپنی جو استحتی ہے اپنے سمکرن جو ہیں وہ بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس سے بحال ہے اس سے پریشان ہے تو وہ نیتیس کمار کو ایک طرح سے کسنا چاہتی ہے بتانا چاہتی ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اور دوستو استحتی یہ ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی نے صرف اور صرف نیتیس کمار کے بل پر ہی یہ سیٹیں جیتی ہیں اگر نیتیس کمار کے ساتھ اس کا گٹ بندن نہ ہوتا تو اس کے پاس اتنی سیٹیں نہیں آ سکتی تھیں یقیناً نہیں آ سکتی تھیں اور نیتیس کمار جی کے کھاتے میں سیٹیں بھلے کم گئیں لیکن جہاں تک ویاپک گڑویل کا سوال ہے وہ سماج کے انیک حصوں میں ان کی گڑویل آدھ بھی برقرار ہے اور یہی کاران ہے کہ بی جے پی نے ادھک سیٹیں پانے کے بعد بھی مکھے منتری کے روپ میں اپنے امیدوار کو نہیں نیتیس کمار کی امیدواری کو ایکسیپٹ کیا تھا تو اگر نیتیس کمار اور آر جی ڈی میں پھر ایک بار بہتر رشتے بنتے نہ جارا رہے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے یہ چنتہ کی بات ضرور ہے اور دوستو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو کیسج ہیں جو بتایا جا رہا ہے کہ ریل منترالے کی نیوکتیوں سے جڑی کیسج ہیں جن میں کی آروپ ہے کہ جمین لکھوائی گئی نیوکتیوں کے عوض میں پھر ان جمینوں کو گفٹ کرایا گیا لالو پریبار کے لوگوں کو آخر اتنے وارشوں سے چودہ پندرہ سالوں سے آخر سرکاریں کیا کر رہی تھیں اور آٹھ سال سے تو موجودہ سرکار ہے اس نے کیا کیا تو کل ملا کر یہ معاملہ بالکل لگتا ہے کہ یہ بنایا ہوا ہے اگر اس میں کوئی ٹھوس معاملہ اب تک نہیں سامنے آتا تو یقینا یہی بات کہی جائے گی کہ یہ معاملہ بنایا ہوا ہے اس کے پیچھے اصل کہانی راجنیتی ہے اور ان کو یہ لگتا ہے بی جے پی کے بڑے نیتاؤں کو کی بیہار نام کے اسٹیٹ میں ان کا سمکرن کہیں بگڑ نہ جائے اور دوستو بیہار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں جاہے جتنا پچھڑاپن ہو جتنی سمسیائیں ہوں دیش کی راجنیت کو کئی بار بدلنے کا حوصلہ اور طاقت رکھتا ہے بیہار تو بیہار سے کیا بی جے پی بھائی بھیت ہے یہ ابھی ایک سوال ہے اور دوستو اب آئیے رتن لال پر پروفیسر رتن لال دلی بشویت دیالے کے ہندو کالیج مشہور کالیج ہے اس میں اتحاس کے پرادیا پکھ ہیں اسوسیٹ پروفیسر ہیں بیس مائی کی رات ان کو گرفتار کر لیا گیا ان پر آئی پی سی کی دھارہ ایک سو ترپنے اور ٹو نائنٹی فائیب ایک اتحاد معاملہ درج ہے مارڈل ٹاؤن میں دو بیقتیوں کی دھارمک بھاونہ ان کی کسی ٹپنی سے آتھ ہو گئی تھی ہم ان کی کسی ٹپنی پر چرچہ نہیں کریں گے لیکن دھارمک بھاونہ ان دنوں بہت آتھ ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ جوتی با پھولے ڈاکٹر بی آرم بیٹ کر اگر یہ لوگ پیری آر اگر یہ لوگ تمام دیش کے جتنے ایسے بڑے بدھی جیوی نیتا سماس صدارک ہیں اگر ہندوطوہ کی رائنیت پر ان کے کمنٹس کو ہندوطوہ ہندوطو بادی ملیوں پر ان کے کمنٹس کو پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے تو ایسے لوگوں کی دھارمک بھاونہ آج کل بہت آتھ ہو رہی ہے اسی طرح سے دوستو لخنو میں روی کانت کو گرفتار تو نہیں کیا گیا ہے لیکن گرفتاری کی ان پر ابھی بھی تلوار لٹک رہی ہے اور ان کے ورد بھی ایف آئی آر ہے مجھے کی بات ہے کہ جس لڑکے نے کارتک پانڈے نے ان کی پیٹائی کی ان کو گالیاں دیں ایسی ایس ایسی ایسٹی ایکٹ کے تحت معاملہ اس کے خلاف انہوں نے درج کرایا اس کو ترد جوانت مل گئی تو کیسے جوانت پیٹنے والوں کو مل جاتی ہے اور بیان دینے والوں کو گرفتاری مل جاتی ہے جیسے ہم نے دیکھا کہ رتن لال گرفتار لیکن کارتک پانڈے کو تھوڑت حراست میں پولیس لیتی ہے پیٹنے کے بعد کسی پر ہنسہ کرنے کے بعد اسی ایسٹی ایکٹ کو وائلیٹ کرنے کے بعد اور اس کو تتکال جمانت بائیزت جمانت مل جاتی ہے کمال کا آپ دیکھیں کتنے لوگ اس سمیہ دیش میں جمانت تک نہیں پاسکے ہیں ایسے لوگوں کی سنکھیات دوستو پورے دیش میں سائکڑوں ہوگی سائکڑوں میں یہ بات دعوی کے ساتھ کہتا ہوں ایک پترکار گزرات میں صرف بدلاؤ کے بارے میں سٹوری چھاپی تھی کہ مکھے منتری بدلا جا سکتا ہے اس کے خلاف راج روح تک کا معاملہ ٹھونک دیا گیا تھا ہم نے وہ بھی دیکھا ہے کچھ مہینے پہلے تو ابیناس داس نے جو فلمکار ہیں انہوں نے گری منتری جی پر ایک ایسا فوٹو ٹویٹر پر ڈال دیا تھا جس سے کہ لوگ جو ہے بہت ناراض ہو گئے خاص کر گزرات میں اور ان کے قلاب بھی کیس کر دیا گیا یا معاملہ درج کیا گیا ہے تو کل ملا کر حالات اس وقت اتنے بھائیوہ ہیں کہ کسی بھی کرٹیکل آواز کو ہو سکتا ہے کہ کسی کرٹیکل آواز میں اتنی کئی جگہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سنتلن اس میں نہیں ہے شبدوں کا شالنتا شاید کچھ کم ہو گئی ہے لیکن کئی بار جب ستھیتیاں بھائیوہ ہو جاتی ہیں جب پانی سر کے اوپر گجرنے لگتا ہے بھائنے لگتا ہے تو لوگ آپ کو بیٹھتے ہیں کئی بار کئی بار اتنے سنیت نہیں رہا پاتے ہیں اور جب اس دیش میں ہندوط وادی شکتیاں نہ جانے کیا کیا کہتی ہیں اشمشان سے نکال کر کے جمین سے نکال کر کے کیا کیا وہ کس طرح کی باتیں کرتی ہیں ایسی شکتیاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جدھر سے پتھر آئے گا ہم اس گھر کو اس پریوار کو نیست نابوت کر دیں گے ایسے لوگوں پر کچھ بھی نہیں ہوتا کس طرح کی شبدالی دلی کے دنگوں کے دوران بھارتی جنتا پارٹی کے نیتاؤں نے این پہلے اس کے کی تھی ایک ایک واق کے لوگوں کو یاد ہیں لیکن ان میں سے کچھ کو منتری بنا دیا گیا اور کچھ کو بھارتی جنتا پارٹی کا پرتسٹھت نیتا بنا دیا گیا حال کے دنوں میں دیکھا گیا کہ دھرم سنسد میں کیا کیا کہا گیا ان میں سے کس پر کتنی کاروائی ہوئی دوستو تو یہ ساپ بتاتا ہے کہ نظام کتنا کتنا آبجیکٹیو ہے آبجیکٹیو ویڈن دو کوٹ ایسا لگتا ہے کہ موجودہ نظام موجودہ شاسن کے لیے سمبیدھان کا کوئی معنی نہیں رہا گیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ صرف اور صرف اساہمت جو لوگ ہیں جو کسی مدے پر اس سرکار سے ستہ سے اسامت ہیں ان کو یہ سرکار نستنا بوت کرنے پر لگی ہے جتنے یہ معاملے سامنے آ رہے ہیں یہ اس میں ساف ساف اور سہشنطہ ہی نہیں بلکہ ایک پھایاوہ شترتہ دکھائی دیتی ہے یہ شترتہ سمبیدھانی تر ہے یہ شترتہ ہمارے سمبیدھانی ملیوں کو نسٹ کرنے پر آمادہ ہے تو دوستو ہفتے کی بات میں آج اتنا ہی نمشکار آداب سچری اکال